اسلامی تعاون تنظیم بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی OIC نے امریکی صدر کا مشرق وستہ امن منصوبہ مسترد کر دیا جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس ڈانلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا جائزہ لیا امن منصوبہ فلسطینیوں کے مطالبات اور امنگوں کو پورا نہیں کرتا تنظیم کے رکن ممالک کو امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی ہدایت چین میں پھرسے پاکستانیوں کی وطن واپسی شروع چین کا وہوان کے سوا دیگر تمام شہروں میں مقیم پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کا اعلان چینی صفید کہتے ہیں متاثرہ پانسو سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے زفر مرزا بولے پاکستان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا چین میں چار متاثرہ پاکستانیوں کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے ادھر فضائی آپریشن بحال تین پروازے دو سو باون مسافر لے کر اسلام بات پہنچ چکے وزیراعظم عمران خان دو روزہ اہم دورے پر ملائشیا پہنچ گئے ملائشیا کے وزیر دفاع اور دگر حکام نے استقبال کیا گارڈ آف آنر بھی پیش دورے میں تحویل مجرمان معاہدے پر دستخط ہوں گے مہاتی محمد عمران خان کے عزاز میں زہرانہ دیں گے تعلیم تقنیکی اور دفاعی تعاون تجارت سرمایہ کاری میں تعاون پر بات ہوگی ڈیڑھ سال ہو گیا پی ٹی آئی معاہدے پر عمل نہیں کر رہی کاف لیگ کے شکوے پرویز الہی کہتے ہیں وعدے پورے ہونے چاہیے حکومتیں اتحاد سے چلتی ہیں اعتبار ختم ہو جائے تو بحال نہیں ہوتا پنجاب پونے دو سال سے تجربوں کی زد میں ہیں حکومت کے غلط فیصلوں سے ہمارا نقصار ہوتا ہے اپنا حق نہیں چھوڑیں گے حکومتی کامیٹی میں غیر سنجیدہ لوگ شامل ہیں تاریخ بشیر چیوہ نے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا ایسی کمیٹی لولی پاپ دینے کے لیے بنائی جاتی ہے معاہدے پر عمل نہ ہونے پر شور مچائیں تو کہتے ہیں نون لیگ کی شرارت ہے کامل آقا نے کہا یہ تو بچپن کی وہی کمیٹی لگتی ہے جو نکلتی کسی کی نہیں تھی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بولے حکومت اتحادیوں سے مشاورت کرتی تو آج مسائل نہ ہوتے معاہدوں پر عمل تک بات آگے نہیں بڑے گی کبھی قربتیں کبھی فاصلیں شفقت محمود کی پرویز الہی سے ملاقات بے نتیجہ رہی وفاقی وزیر نے لاہور میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر جا کر ملاقات کی ذرائع کے مطابق وہ قافلی کی قیادت کو نئی کمیٹی سے مذاکرات پر قائل نہ کر سکے شفقت محمود کہتے ہیں پرویز الہی سے اچھی ملاقات ہوئی اتحاد قائم رکھنے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے آئی جی سندھ کی تبدیلی وفاق بھی کابینہ کے فیصلے پر ڈٹ گیا وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وزیرالہ اور گورنر سندھ کو مشاورت کرنا ہوگی حلیم آدل بولے وزیرالہ سندھ آئی جی کا معاملہ سیاسی بنانا چاہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا یہ آئی جی نہیں پی تی آئی جی ہے سعید غانی کا جوابیوان مرتضی وحاب نے آئی جی کلیم امام کو بد امنی کا زمردار ٹھہرا دیا انڈر نائنٹین کرکٹ وائل کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت مدے مقابل آئیں گے پاکستانی ٹیم کی بھرپور تیاری کپتان روحیل نظیر کہتے ہیں پچھلی غلطیاں نہیں دہرائیں گے حیدر علی اور فہد منیر کو بھی جیت کا یقین میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا اور مشہور گلو کارا ملکہ پکھراج کو دنیا سے کچھ کیے سولہ سال بھی گئے ملکہ پکھراج آج بھی اپنے مخصوص انداز کی وجہ سے کلاسیکل گائیکی کے مدہوں کے دلوں میں زندہ ہے لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائم نسٹر کی ہو یا وفاقی بدرہ کی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی ہو یا بائیز گریٹ کے سیکٹریوں کی ہو یا اس سے نیچے کی جو بیروکریسی ہے اس کی ہو یا فوج کے جرنلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو اس پر آج تک کوئی اصول بنائے ہی نہیں ہے ہم نے دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے اس کا پرنسپل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بڑھتی ہیں مثلاً ابھی صدر صاحب کے دو تین مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے نو لاکھ کے قریب ہو گئی اس آٹھ لاکھ سیونٹے نائن تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اسی طرح سے ججو کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ بلکہ ان کی تو آٹھ لاکھ سے زیادہ پینچن ہے اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ سترہ ہزار ہے اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کا بھی برہی حال ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ نو لاکھ رویٹ پریزیڈنٹ کی مجھے کوئی اس پہ اتراز نہیں پرائیویٹ سر آس نے بھی پرائیویٹ سر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میرا گزارہ نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھاتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں باقی لوگ فاقی بدرہ کی بھی بڑھ جائے لیکن نو لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی ٹین پرسنٹ گروپ وان اور ٹو کی بھی تو ہونی چاہیے نا اس نے بھی تو زندہ رہنا یا نہیں رہنا تو اگر نو لاکھ ہم پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو نوے ہزار گروپ وان اور ٹو کو بھی دیں تھری کو بھی دیں فور کو بھی دیں اور اس کے بعد یہ ڈسپیریٹی کو دور کریں کہ جس کا دعو لگا اس نے اپنی تنہا بڑھا لی ہے جس کا دعو نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے یہ تو کوئی مطلب کے طریقہ تو نہیں ہے نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں کنٹریکچواز ہیں ڈیلی ویج ہیں ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں ہے کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں اسی طرح کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کوئی ریڑی والا ہے کوئی مطلب کے چھوٹی سی دکان ہے کسی کا کھوکھا ہے کسی کا کچھ ہے نہ لوگوں کے پاس یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفئر سٹیٹ نہیں ہے پاکستان ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھیکتے ہیں گھروں کو مطلب کہ ہم مصمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشتگردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے کتنی تیزی سے سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلی حکومت میں جس کو برا کہا جاتا تھا پچاس لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے یہ یعنی کہ سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جا کے چیک کیا جا سکتا ہے میں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں کوئی اصول تیہ کرنا چاہیے اور خاص طور سے نزل درجے کے ملازمین اور یہ جو ہیں اپنا پرائیویٹ سیکٹر ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیسے تو اتنے دیں کام پورا کراتے ہیں ان کی نوکرییں چونکہ ایک سیکنڈ میں وہ نوکری سے نکال سکتے ہیں لہذا لوگ بولتے نہیں اسی طریقے سے جو ہمارا ایگریکلچر کا ایریا ہے جہاں پہ کبھی آٹاک جو ہے وہ ایکسورٹ کر کے ایمپورٹ کر کے کیا جاتا ہے اور چالیس چالیس روپے چند مہینوں میں آٹے اور چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے اس کا اثر پڑھ رہا ہے لوگوں کو مہنگائی پہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں سبسیڈی دی جاتی ہے لیکن جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ عدویات کی قیمتیں بڑھا دیں یہ سب سبسیڈائز کرنے چاہیے تاکہ وہ لوگ جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے اوپر بھی یہ مہنگائی جو ہے نا اس کے اثرات کم سے کم ہو اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں یہ فنڈمنٹلز تیہ کرنے چاہیے ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائیں دیگر لوگوں اور میں میڈیا کے بھی بارے میں ہمارے بھائی نے ایک بات کی ہے میں میڈیا کی بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر انہوں نے تو کہا نا ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ چالیس لاکھ وہ جتنے بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن ان کو بھی کوئی بابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمروین کو جو مر جاتا ہے آپ دیوٹی کرتے ہوئے چھ چھ مہینے آپ اسے تنخواہ نہیں دیتے اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا اس کو بھی تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہیں پہ یہ بات درست ہے کاکر صاحب کی کہ میں نے بھی بھاشن سنے ہے کچھ میڈیا کے لوگوں میں جن کی مجھے پتا تنخواہیں کتنی ہیں بھائی آپ آپ مطلب کہ یہ بات آپ تو نہیں کر سکتے نا آپ اس آدمی کو یہ بات کرنے دیں کہ جس کی آپ نے دیکھنا اسی میڈیا میں آپ نے چھ چھ مہینے تنخواہ نہیں دیوئی تیس تیس ہزار جن کی تنخواہ ہے چالیس ہزار جن کی تنخواہ ہے اور جن کی زیادہ تنخواہ ان کو آپ دے دیتے ہیں مالکوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہیں پہ یہ بات درست ہے کاکر صاحب کی کہ میں نے بھی بھاشن سنے کچھ میڈیا کے لوگوں میں جن کی مجھے پتا ہے تنخواہیں کتنی ہیں بھائی آپ مطلب کہ یہ بات آپ تو نہیں کر سکتے نا آپ اس آدمی کو یہ بات کرنے دیں مطلب کہ یہ بات دیتے ہیں